یوکرین پر روسی راجپتی پتن کا ایک اور بہت بڑا دعویہ سامنے جن سے بھاگنے والے سینکوں کو مار رہی ہے یوکرینی فوج پتن نے کہا سینکوں کے پیچھے ہٹنے پر پیٹھ میں مار رہے ہیں گولی پتن نے کہا جھوٹے پردیشوت کے لیے بربرتہ پر اتاروں ہے زیلنس کی تو یوکرین کی طرف سے جہاں بیچ میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے ایک نمبر دیا ہے جو لوگ سرینڈر کرنا چاہتے ہیں سر ایشیا کی طرف سے لڑنے والے وہ سرینڈر کر سکتے ہیں اس پر کال کر کے اس میں تو بارڈ آ گئی ہے ہمارے ٹیلی فون لائنے جام ہو گئی ہیں اب روس یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں یوکرین میں جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھنکو لڑائی نہیں لڑنی اور اگر وہ جنگ کے میدان سے واپس آ رہا ہے تو اس کی پیٹھ میں گولی مار دی جا رہی ہے کیا یہ پروپوگینڈا وار فیر ہے یا دونوں طرف سے سچا ہی بیان کی جا رہی ہے منیش جا دیکھیں آج ہی جیلنسکی نے ایک نیا آدیش پاریت کیا ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سینک لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو لڑائی چھوڑ کر بھاگیں گے انہیں کڑی سے کڑی سجا دی جائے گی ویسی اس تیتی میں پریزیڈنٹ پوتین ابھی سے کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے ماسکو میں ینگ سٹوڈنٹس کو سمبودیت کیا تھا اور اسی میں انہوں نے یہ بیان دیا منیش ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے اس کے بعد میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں آپ واپس بتائیے گا اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا اس سمجھ جبکہ ہم آپ سے بات کر رہا ہے پورے یوکرین میں ائر ریٹ سارن آلرٹ کر دیا گیا ہے کیا وجہ ہے کہاں پر اٹیک ہونے کی گنجائش یہاں دکھائی دے رہی ہے اور یہاں ٹینگ ٹینگ کی رٹ چل رہی ہے اس میں مسائلیں آ کر بیچ میں اپنا کام کر دے رہی ہے کیا ہو سکتا ہے آگے ذرا اس پر بھی بات ہوگی لیکن اپنی بات پوری کیجئے منیش بلکل تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ پوتین نے آج اپنے ینگ سٹوڈنٹس کو یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں یوکرین میں ہو کیا رہا ہے یوکرین میں جو سینگ لرنا نہیں چاہتے ہیں ان کے پیٹ پر گولی ماری جاتی ہے یعنی انہیں لرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے ہنگری کے پردان منطری کہہ رہے ہیں کہ ہنگریان مول کے لوگ جو یوکرین میں ہیں انہیں جبرن سینہ میں بھڑا جا رہا ہے اور وہ جیادہ سے جیادہ سنکھا میں مارے جا رہے ہیں اور جیلنس کی یہ آدیش پاریت کر رہے ہیں کہ یا تو لڑو یا پھر مرو تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ یوکرین میں رہنے والے لوگ سینہ میں جانے کو مجبور ہیں لرنے کو مجبور ہیں مرنے کو مجبور ہیں